بیدت جو ہے یہ شرک کا کفر کا پیامبر ہے شرک کا دروازہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے میں نے ابھی آیت پڑھی تھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِبَهُمْ فِتْنَةَ اَوْ يُصِبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس کی تفسیر میں امام مالک وغیرہ قول بھی پیشتے ہیں کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے فتنے کا مطلب کیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل یہاں تشریح کرتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہاں شرک ہے جو سنت کی مخالفت کرے گا وہ بلاخص شرک میں پڑ جائے گا آپ دیکھئے سنت کی مخالفت حدیثوں کا انکار کرنے والے کہیں شرک میں ملوث مطلب آئے گا حضرت ابن مسعود کا جو واقعہ بتایا اس میں بھی بتایا کہ یہ لوگ بیدت کر رہے تھے بعد میں جو ہے خارجیت اختیار کر لیا جو دین سے باہر نکل جانے والا راستہ ہے تو فتنے کی تشریح امام احمد بن حنبل نے شرک سے کی اور قرآن میں کہی جگہ فتنہ شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے علامہ ابن کثیر نے مختلف مفسرین کے اقوال کی رسلی میں فتنے کی تشریح کی کہ دنیا کا عذاب دنیا کی مصیبتیں جو لوگ رسول کی سنت کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں بیدات کو اختیار کرتے ہیں اللہ کا یہ نقصان اور بیدت کا ایک سب سے بڑا نقصان آج مسلمانوں کے پورے حلات شرفی اس ایک آیت کے آئینے میں دیکھ لیجئے رسول کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے حتی بن عباس نے کہا تھا اپنے شاگرد کو عروا کو جب انہوں نے کہا کہ آپ حج تمتوں کی اجازت دیتے ہیں عباقر عمر تو منع کرتے تھے تو انہوں نے کہا یا عرائیہ عروا کو عرائیہ کہا حصہ کی وجہ سے اور عیاء میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تُو کہتا ہے عباقر عمر نے فرمایا یوسی کو انتنزل علیکم حجانتون مرد سمان قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھر کی بارش ہو وَتَقُولُ لَا قَالَا عَبُوْ بَقْرُ وَمَرَ قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش وَعَذاب آئے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جو لمعہ اور تم کہتے ہو کہ اللہ اور اس کے ابو بکرہ رمر نے فرمائے ابو بکرہ رمر کون ہے اللہ کے رسول نے کہا میرے بات میرے خلفائیں راشدین کی اتباہ کرنا لیکن رسول کی مخالفت میں اگر ان کی بات بھی مانے تو صحابی ہیں رسول کہہ رہے ہیں کوئی آج کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے حت ابن عباس کہہ رہے ہیں درجمان القرآن کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہو جاتی ہے آج مسلمانوں پر کتنی بارشیں ہو رہی ہیں پتھروں کی سازشوں کی ہتھیاروں کی بموں کی اللہ دبارہ و تعالیٰ کی یہ وعید سن لے جو رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے فتنے سے یا انہیں دردناک عذاب بھیر لے گا دنیا میں فتنے آئیں گے عذاب آئیں گے مسیبتیں آئیں گے پریشانی آئیں گے دشمن مسلط ہوگا دعائیں قبول نہیں ہوگی آخرت میں دردناک عذاب ہوگا بیدت کا یہ ایک نقصان صرف یہ ایک نقصان کافی تھا موسیقی